بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری عزیز طلب و طالبات ایپ سکس آن لائن سپورٹ پروگرام کے تحت میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں آج ہم اردو زبان و قوائد میں مکالمہ نگاری کی دورائی کریں گے جو کہ ہم راؤنڈ ٹو میں کر چکے ہیں ہماری درستی کتاب اردو زبان و قوائد صفحہ نمبر 51 باب یا یونٹ 38 موضوع ہے ہمارا مکالمہ نگاری دستیاب ذرائع اردو زبان و قوائد تعرف یا خلاصہ ہے اپنے والد کے کسی دوست سے ہونے والی گفتگو کو مکالمے کی صورت میں تحریر کریں گے آج کی اچھی بات نا امید شخص ہر اچھا موقع بھی گما دیتا ہے اور پر امید شخص ہر پریشانی میں بھی موقع تلاش کر لیتا ہے سابقہ معلومات کا جائزہ لیتے ہیں نمبر ایک مکالمہ کسے کہتے ہیں نمبر دو مکالمہ لکھتے وقت کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے نمبر تین دونوں افراد کے کم سے کم کتنے مقالمے ہونے چاہیے ہیں آج کے ہمارے تدریسی مقاصد ہیں طلبہ اس قابل ہوں گے کہ نمبر ایک مقالمہ نگاری کے اصول و زوابط کا اعادہ کر سکیں نمبر دو موضوع پر تبادے خیال کے بعد اصول و زوابط کو مدد نظر رکھتے ہوئے مقالمہ تحریر کر سکیں گے تو پیارے بچوں مقالمے کے اصول و زوابط کی دورائی کرتے ہیں نمبر ایک مقالمہ نگاری کرتے وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ مقالمے کا انداز عام بول چال جیسا ہو نمبر دو مقالمے میں حصہ لینے والے افراد کے احساسات اور محسوسات کو ہمیشہ حقیقی انداز میں تحریر کیا جائے نمبر تین مقالمے میں دونوں افراد کی عمر عہدے اور رتبے کے مطابق زبان کا استعمال ہونا چاہیے نمبر چار زبان شائصہ اور عام فہم ہو لہجہ دوستانہ مگر عامیانہ نہ ہو جملے مختصر واضح اور موضوع کے مطابق ہو اور ان میں ربط و تسلسل ہو نمبر پانچ بار بار ایک ہی جملے کی تقرار نہ ہو اور نمبر چھے موضوع کے مطابق اختتام مناسب طریقے سے ہو تاکہ گفتگو ادھوری محسوس نہ ہو تو پیارے بچوں آپ کی عردو زبانوں قوائد کے صفحہ نمبر 51 پر یہ سوال موجود ہے جو کہ ہم راؤنڈ ٹو میں کر چکے ہیں لیکن جن طلب و طالبات نے اس کام کو ابھی تک کتاب پر مکمل نہیں کیا وہ پہلے اسے کتاب پر تحریر کریں گے اس کے بعد عردو زبانوں قوائد کی کاپی پر اس کی مش کریں گے اور جن طلب و طالبات نے اس کام کو اپنی کتاب پر تحریر کر لیا ہے وہ اپنی عردو قوائد کی کاپی پر اسے تحریر کرتے ہوئے مکمل کریں گے یعنی اس کی مشک کریں گے تاکہ آپ کی تخلیقی صلاحیت میں اضافہ ہو سکے ہمارا سوال ہے اسکول جاتے ہوئے آپ کی ملاقات اپنے والد کے کسی دوست سے ہو جاتی ہے ان سے ہونے والی گفتگو کو مقالمے کی صورت میں تحریر کیجئے تو یہاں پر میں نے آپ کو نمونے کے طور پر ایک مثال دی ہے آپ اس کے مطابق لکھ سکتے ہیں آپ کی گفتگو آپ کے والد کے دوست سے کس طرح ہو رہی ہے یہاں پر ہم سمجھ لیتے ہیں آپ کے والد یوں کہ سوال میں موجود ہے کہ اسکول جو جاتے ہوئے آپ کی ملاقات ہو رہی ہے تو آپ نے اپنے والد کے دوست کو دیکھا تو آپ نے سلام کیا پہلے السلام علیکم والد صاحب کے دوست نے جواب دیا والیکم السلام آپ نے ان کو دیکھتی پوچھا کہ آپ کیسے ہیں والد صاحب کے دوست نے جواب دیا میں ٹھیک ہوں آپ نے پوچھا آپ یہاں کیسے سوال یا نشان آیا انہوں نے جواب دیا ہاں میں دعوت نامہ دینے آیا ہوں پھر آخر کا میں نے ایک جمعہ لکھ دیا کہ اسکول سے واپسی پر اببو کو دے دوں گا انہوں نے کا بہت شکریہ بیٹا یہاں پر میں نے مثال کے طور پر ایک لکھا ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ہمیں گفتگو کے لئے تلاش کرنا ہوتا ہے آپ اس میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں والد کے دوست جو ہیں آپ کی گھر آنا جانا ہے ان کے بچے جو ہیں وہ آپ کے ہم عمر ہیں ہو سکتا ہے ان کے جو بچے ہیں وہ بھی اسکول میں پڑتے ہیں کوئی بیمار ہے اس کی درخواست دینے آئیں یہ بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں اس موضوع پر بھی لکھ سکتے ہیں اور کوئی اور بھی بات ہو سکتی ہے وہ آپ کے والد کی خیریت معلوم کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آفس جا رہے ہیں اور انہیں دیر ہو رہی ہے اسی لئے انہوں نے آپ سے گفتگو کر لی تو چھوٹے چھوٹے جملوں میں آپ کم سے کم آپ کے دس مقالمیں اور آپ کے والد صاحب کے جو دوست ہیں ان کے بھی دس مقالمیں ہونے چاہیے ہیں اب یہاں پر آپ سے گفتگو ہو رہی ہے تو آپ اپنی جگہ میں لکھیں گے میں لکھنے کے بعد دو ڈاڈ ڈالیں گے اور اپنا مقالمہ تیری کریں گے آپ اپنے والد صاحب کے دوست کو انکل بھی کہہ سکتے ہیں عمومان بچے انکل ہی کہتے ہیں تو آپ انکل کا بھی لفظ استعمال کر سکتے ہیں اور والد صاحب کے دوست کر کے بھی لکھ سکتے ہیں اس کے بعد بھی دو ڈاڈ آئیں گے اور پھر ان کا مقالمہ آئے گا اس طرح سے آپ کم سے کم اپنے دس مقالمیں اور کم سے کم والد صاحب کے دوست کے دس مقالمیں تحریح کرتے ہوئے گفتگو کو اچھے انداز میں دعایہ کرمات کے ساتھ اختتام کریں گے آج کا ہمارا کامیابی کا میار مقالمے کا آغاز بڑے فطری اور بے ساختہ انداز میں کریں نمبر دو مقالمہ بولنے والے کے نام کے آگے رابطہ دو ڈاڈ کی علامت لگائی جاتی ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جب آپ اپنا مقالمہ لکھیں گے تو میں کے بعد دو ڈاڈ ڈالیں گے اور پھر اپنا مقالمہ لکھیں گے جیسے آپ نے ان کو سلام کیا میں السلام علیکم تو میں کے آگے دو ڈاڈ ڈالیں گے پھر والد صاحب کے آپ انکل بھی کہہ سکتے ہیں یا والد صاحب کے دوست اس کے بعد بھی دو ڈاڈ کے علامت آئے گی نمبر تین جملے مختصر واضح بامائنے دلچسپ اور عام فہموں اور نمبر چار دونوں افراد کے دس دس جملے ضرور ہونے چاہئے اعادہ کرتے ہیں نمبر ایک مقالمہ نگاری کے اصول الزوابط کا اعادہ کیا میں نے یہاں پر آپ کو تفصیل سے اصول الزوابط دوبارہ بتائے تاکہ آپ اس کو ذہنشین کر لیں اور بہترین مقالمہ لکھ سکیں نمبر دو موضوع پر تبادلہ خیال کیا یہاں پر تفصیل سے ہم نے موضوع پر تفصیل سے تبادلہ خیال کیا کہ آپ اپنے والد صاحب سے کس کس قسم پر اور کس کس موضوع پر گفتگو کر سکتے ہیں نمبر تین والد صاحب کے دوست سے گفتگو کا تاریخ کار سمجھایا گیا یہاں پر کچھ سوال صرف آپ سے آپ کی ذہانت کو اور آپ کی سوچ کو ابھارنے کے لئے کیا جاتے ہیں یہ کام تحریر نہیں کرنے ہوتے آپ انہیں سوچیں اور ان کے جواب اپنے ذہن میں تلاش کیجئے نمبر ایک آپ اپنے دوست کو مقالمہ لکھتے وقت کیا محسوس کرتے ہیں نمبر دو کیا آپ مقالمہ لکھتے وقت دونوں کی عمر اور عودے کا خیال رکھتے ہیں نمبر تین مقالمہ لکھتے وقت زبان کا استعمال کس طرح کا ہونا چاہئے امید ہے کہ تمام اصول الزوابط اور اہم نقاط ذہن نشین ہو گئے ہوں گے اور آپ ایک بہترین مقالمہ اپنی کوپی پر خوش خط انداز میں تحریر کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے زمان میں رکھیں آمین شکریہ